السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں اگڑم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگڑم ٹھیک ہوں گے تو جی یہ جو شتر مرگ ہے کالا بیگن گونچو فاورا آ گیا واپس سے ویڈیو لے کے اور بول رہا ہے کہ میں نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے ہیٹر ہیٹر کو میں نے جواب دینے کے لیے بنائی تھی پاک روچ مچھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسپریے کرنا پڑتا ہے اچھا بھئی اسپریے کرنا پڑتا ہے اوہو بڑی بڑی باتیں جو چوتر ہموں دیکھا ہے تُنے ایک بات بتا اگر کہ تُو جواب دینے ہی چاہتا ہے تو تُو نام لے کے کیوں نہیں دے رہا تیرے کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ تُو کس کے لیے بھونک رہا ہے تم لوگوں کو کس کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے تم لوگوں کی پھٹ کے ہاتھ میں کس کی وجہ سے آئی ہوئی ہے لیکن تم لوگ کے پچھو آڑے میں اتنا دم نہیں ہے کہ تم لوگ اس کا نام لے کے بول سکو جب تلک کے وہ لوگ چاٹ رہے تھے بہت اچھے تھے اب وہ لوگ بہت برے ہو گئے ان کی وجہ سے تم لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی ہے ہے نا تو تم لوگ آ رہے اچھل اچھل کے میاں بی بی پہلے بی بی آئی بولی ماں اے مت بنو اس سے پہلے آئی تھی اور رونا دونا ڈالی تھی اس کے بعد آئی پھر رونا دونا ڈالی پھر میاں آتا ہے بولتا ہے لوگوں کے بیٹ پہ کودوں گا کچھے سکاؤں گا اب آکے بول رہا ہے ہیٹروں کو جواب دوں گا تو تیرے جی میں دم ہے تو نام لے کے جواب دے تاکہ نہ تیرے کو صحیح والا جواب ملے بھی نا سامنے سے ایسے تو دیکھ پوری وائٹی مل کے جا رہی ہے تیری چلو کوئی بات نہیں ہے نام لینے کے لیے ضم خم رہنا چھئے جو تیرے اندر ہے نہیں باقی تُنہیں یہ بھی بولا کہ یہ جو لینڈیس ہے لینڈیس یہ آپس میں گالیاں دیتی ہے یہ کتنی گندی لینگویجی ہوس کرتی ہے تو ایک بات بتا گھنچو جو وائٹی پہ عورتیں گالیاں دیتی ہے تو وہ لوگ تم لوگوں کی وجہ سے صرف جبان گندی کیے ہیں کردار نہیں تیری بیوی کا کردار گندہ ہے جیجا کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ ماموں کے دمات کے ساتھ بانجے بھتیجوں کے ساتھ تو ہے نا پہلے تُو اپنے بیوی کا کردار دے کتنا گندہ ہے خود کے ہی جیٹ کے ساتھ سمجھ آئی دوسروں کو بولنے سے پہلے اپنے گھر میں تو جھانک لے تیرا خود کا کردار اتنا گندہ گھٹیا گلیچ ہے تُو نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ میں کیا کیا نہیں کیا ہے تیرے باپ نے کیا کیا نہیں کیا ہے تو پہلے ہے نا اپنے کرداروں کے اندر جھانکو اپنی جو کاندان ہے نا جو گھٹیا گلیچ جیرا ہوا کاندان ہے ان کے اندر جھانکو بعد میں بولنا لینڈیس بہت گندی جبان یوز کرتی ہے لینڈیس آیا بڑا توتلا اس سے اس کی گھر کی عورتیں تو سملتی نہیں ہے اس کی بیوی اس سے سملتی نہیں ہے چوئے کی طرح پیچھے بیٹھتا ہے آگے بیٹھ کے بیوی اس کے بھائیوں کو گندہ کر رہی ہوتی ہے اس کی بھابیوں کے کپڑے اتار رہی ہوتی ہے ان کے بھائی کی جوان جوان لڑکیوں کے کپڑے اتار رہی ہوتی ہے اور یہ پورا پورا دکھاتا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے میں اس کا دلال ہوں تو تو پہلے اپنے کردار میں جھانت وہ جو تیری ہے نا سوک کال پاک ساپ پارتہ بیوی اس نے تو تیرے کاندان والوں کو نہیں چھوڑی پہیرا کے لیے اس نے کیا کیا نہیں بکی تھی تو تو آگے اب بات کرنے کے لیے کہ عورتوں کی جبان گندی ہے تیری بیوی کی جبان یاد نہیں ہے کسی گندی آواز نکال کے کتا بری طرح سے خالی دامین سے بات کر رہی تھی ہیرا کے لیے بکواس کر رہی تھی وہ عورت کی ماں مل کے ہیرا کے سسرال میں بھڑکانے کے لیے گئے ہوئے تھے تو پہلے تمہارے کردار دیکھو کتنے گندے گھٹیا گلیچ ہیں اس کے بعد میں دوسرے کی جبان پہ بات کرنا اور فاورے نے بولا کہ تین سال سے مجھے گالیاں دے رہے ہو میری دونوں بیویوں کو گالیاں دے رہے ہو میری بچوں کو گالیاں دے رہے ہو اچھا بھئی تیرے کو گالیاں پڑھ رہی ہے تیری بیوی کے وجہ سے تیری بیوی کے جو سو کال سپورٹر ہے وہ گالیاں دے رہے تھے تیرے کو تیری جو دوسری بیوی ہے کسر ان کو ٹھیک ہے ہیٹروں نے تو کبھی گالیاں نہیں دی تیرے کو بلکہ تم لوگوں کو تو سمپتی دیتے ہیں تو تیرے کو گالیاں دینے والا کون تھا پٹارا زیڈ کے سپورٹر وہ لوگ تجھے گالیاں دیتے تھے کہ تُو پٹارا کو خوش نہیں کرتا اس کے لئے وہ یہاں ہواں مو مارنے جاتی ہے ٹھیک ہو گیا رہی بات بچوں کی تو بچوں کو گالیاں کون دے رہا تھا تم لوگوں نے بچوں کو گالیاں دینا شروع کیے اس کے بعد میں تیری بیویوں کے یار نکل کے آئے تیری بیوی کے یار نکل کے آئے ان لوگوں نے گالی بتائے تیری بیوی کے بچوں کو تیرے بچے نہیں ہیں وہ اپنے بچے مت بنا ہم کو ہمیں پتہ ہے بہت اچھے سے لوگوں نے آکے دعوے کر کے گئے وہ ٹیم پہ تُو بل میں چپا ہوا تھا اور یہ جب تُو ڈائیلوگ مار رہا ہے نا اگ لگی بستی میں میں میری مستی میں تو جرہا ہے نا میری لائیب ہوتے نا ڈائیلوگ کم چورایا کر چھوٹے کہیں کے اور تُو کتنا مستی میں ہے نا وہ دیکھ رہا ہے پٹارا کی ویڈیو میں چوئے جیسا ہوں کئی کام ہے یا میں جاؤں بے شرم دلے سیرف اور طریق تُو دلالی کرنے کے لیے اور ادھر تے ادھر ڈیوٹی بجانے کے لیے پیدا ہوا ہے اور وہ تُو بجا رہا ہے جتنا گرہ ہوا تُو ہے نا اتنا گرہ ہوا نا پوری وائٹی پہ مجھے لگتا ہے کوئی نہیں ہے تُو تو اپنی بیوی کی دلالی کرتا رہا ہے وہ جا جا کے اس کے اس کے ساتھ میں مو مارتی رہی ہے اور تُو اس کے اوپر پردے ڈالتا رہا ہے اتنا تو تُو کوئی گھٹیا اور گلیچ انسان ہے تُو آیا بڑا اپنی بیوی کے لیے اسٹین لینے جب ازگر آکے چار گھنٹے گنوایا رہا تھا تب کیوں نہیں لیا اسٹین مردوں کے مو لگنے کی حمت نہیں ہے ازگر آکے جب تیری بیوی کے بچے کے گنوایا رہا تھا دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا بچہ ہے تب تُو کونسی بیل میں گھوسا ہوا تھا ہاں مستی میں تھا مجھا آریتی ویوز دیکھ کے گھٹیا انسان اور تُو نے اس ویڈیو میں دکھایا کہ تیک اثر بستر لگا رہی ہے وہ بھی جمین میں اچھا آپ لوگوں کو یاد ہے دو تین دن سے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ کیوں نہیں دکھاتا کہ کونسر کے پاس میں کہاں سو رہا ہے یہاں پہ اگر سوتا ہے تو دکھاتا ہے تو اس ویڈیو میں یہ دکھانے کے لیے آگیا کہ دیکھو ہم یہاں سو رہے ہیں یہ دکھو کونسر بستر لگا رہی ہے ہائے ہائے اتنی امپورٹنس ہے ہم لوگ کہ تم لوگ دکھاتے بھی ہے پھر بلتے ہیں ہیٹر 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 یہ بول رہے ہیں ہیٹر وہ بول رہے ہیں اچھا جی ایک بات بتا تیری بیوی تو بول رہی تھی کہ یہ بہت اچھی جندگی جی رہی ہے تو بھی بول رہا تھا بیٹے بیٹے اس کو سب کچھ مل رہا ہے یہ تو رانی ماں رانیوں والی جندگی جی رہی ہے تو تیری بیوی کا جا کے بیٹروم دیکھ لو اور کوسر کا دیکھ لو اتنے سارے روم اتنے میٹریس بھاری بھاری والے پورا روم ایک دم ہٹل کی طرح وہ لانج بولتے نا اس کی طرح سجا ہوا اور پھر بھی وہ تو ہی مطلب دکھاوے کے لیے دکھاتی ہے کہ دیکھو میں جمین میں سو رہی ہوں لیکن سوتی ہے وہ جا کے وہ روم میں ہے نا جہاں کا وہ ویڈیو نہیں بناتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں پھر کوئی اور بھی آ جائیں گا ویڈیو میں جو کہ وہ دکھا نہیں سکتی ہے تو ایک بات بتا اگر کوسر اتنی اچھی جندگی جی رہی ہے تو یہ چادر دال کے جمین میں کیوں سو رہی تھی تیرے بچے تیرے نہیں سو رہی پٹارا کے بچوں کے لیے اتنا اچھا بیٹروم بنایا گیا کوسر کے بچے کے لیے جمین اتنی اچھی جندگی جی رہی ہے تین سال میں اس نے کبھی نہیں دکھایا کہ کوسر کو اس نے باہر سے لا کے کچھ کھلایا ہوگا یا کوسر نے کچھ منگائی ہوئیں گی ابھی بات چل رہی ہے کہ کوسر کے پر زیادہ جلوم ہو رہا ہے بہت جلوم ہو رہا ہے کوسر کے لیے لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں تو یہ اس ویڈیو میں آ کے بتا دیا کوسر نے کھانے کے لیے باہر سے کچھ منگائی ہے تو میں لینے جا رہا ہوں اور لے کے کہ آیا صرف روٹی جو کہ تم لوگوں کے کھاندان کی عادت ہے روٹی گھر میں نہیں بنا کے باہر سے لانا جھوڑ بول دیا گھر پہ آ کے کہ سالن بھی تمہیں باہر سے لائیا ہے جبکہ سالن تو کوسر نے بنائی ہے وہ جو تو ٹھوس رہا تھا بیٹھ کے دکھاوے کے لیے تو تھوڑی سی نا شرم کر لے اچھا باقی اس نے ایک بہت زیادہ گلیج بات کیا ہے کہ سالیہ گرم کرنے کے لیے رکھا ہوں میں نے کونسی ایسی بات کر دی ہے ایٹروں کی چیخے نکل گئی ابھی تو میں ٹھیک سے آیا نہیں ہوں یہ وہ میلا لگا کے رکھا ہے تو پھر کیا بولتا ہے چیخے نکالے ہم پرانی چیزیں نکال نکال کے لائے جو وہ اسے ابھی تلک کے نہیں لگی ہے وہ لگائے جو پچھر ابھی تلک کے نہیں لگی ہے وہ لگائے بتائے تیرے کو کہ چیخے کیسے نکلتی ہے کیسے نکل رہی تھی پٹارا کی چیخے جب اس کی بیٹی کا باپ آ کے پہنالوں پر چڑ چڑ کے بول رہا تھا جب ازگر آ کے چار گھنٹے گنوا رہا تھا کیسے چیخے نکلی تھی اور تُو نامرد چھپا ہوا تھا چیخے نکالیں گا اور جو تُو سلیہ گرم کرنے کی بات کر رہا ہے وہ تیرے کان گھسے گا تیرے کو اچھے سے پتہ ہے ہے نا سلیہ تو تمہارے گھسا ہے سلیہ تو تم لوگوں کے اندر گھسا ہوا ہے تب ہی تو تم لوگوں کی چیخے نکل رہی ہیں آ کے باٹی پہ بھانک رہے ہو گندی لینگویج یوز کر رہے ہو پہلے آدمی خرید خرید کے تم لوگ یہ کرواتے تھے اب تُو خود آ کے بیٹھ کے کر رہے تو جتنا تب تیری بیٹیوں کے اوپر لاغو ہوگا خمجھ آئی تیری نہیں ناجیس تیری بیٹیوں کے اوپر گھدے کہیں بچوں کے اوپر باتیں نہیں کیا کرے بچوں کے لیے گالیاں نہ دیا کرے ارے تیری بیوی کو اگر اتنا ہی بچوں کی سیفتی کی فکر تھی تو ناجیس کیوں پیدا کی اس نے اس کو پتہ نہیں تھا بڑے ہونے کے بعد میں دنیا اس کو کس نام سے پکاریں گی تم لوگ نے خود نے اپنے بچوں کو ایک گالی کی طرح پیدا کیے ہوئے ہو اور تم لوگ خود دوسروں کے بچوں پہ گالیاں پڑھواتے تھے تم لوگوں نے خود نے ہیرا کی کیا حلت کیے تھے تم لوگ نے سمنہ کی کیا حلت کیے تھے اپنے کاندان والوں کے اپنے رکھتے داروں کے بچوں کو تم لوگوں نے نہیں چھوڑے اب تمہیں بڑا درد لگ رہا ہے جبکہ اب تو کوئی بات ہی ہو رہی ہے بچوں کے اوپر جو ٹیم پہ باتیں ہو رہی تھی وہ ٹیم پہ تو تم لوگوں نے موہ میں کیلے لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹیم پہ کیوں نہیں آئے بولنے کے لیے ابھی وہ حساب ہے نا کہ دھکھ رہے پیٹ پیٹ رہے سر وہ حساب ہے ان کا بچوں کا آر لے کے باتیں کر رہے ہیں اصل میں تقلیف ان کو یہ ہے کہ کوثر کے لیے کوئی جشٹیس نہ مانگے کوثر کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائے تقلیف یہ ہے اس کو مین بچوں کے لیے تو ان کو کوئی مطلب نہیں ہے یہ لوگ خود بولتے ہیں کہ نہیں نہیں پینلوں پہ ہونا چاہیے یہ بات کانٹینٹ بنیں گا ویوز آئیں گے ان کو کیا لے نہ دینا بچوں کے اوپر کیا باتیں ہو رہی ہے آج تک کہ ان لوگوں نے وہ ویڈیو تو نہیں ہٹائے جو اس کی بیٹی کے باپ کے ساتھ میں اس کی ویڈیو لگی ہوئی ہے پینلوں پہ مطلب چینلوں پہ دو ڈھائی سال سے وہ ویڈیو لگی ہوئی ہے وہ تو ان لوگوں نے ہٹائے نہیں ہاں اتنی ان کو ان کے بچوں کی فکر ہے کانٹینٹ لوگ خود کرتے اور لوگ جب اس کے اوپر بات کریں گے تو پھر ان لوگ بھونکنے کے لیے آ جاتے خوالی کلپ لگانا چھئی ہے جو کہ بابر کی وائف نے بنائی تھی جب یہ گیا ہوا تھا گاؤں اور کیا نامیں ازگر آیا تھا کراچی اور بابر کی وائف گئی تھی ان لوگوں کے گھر پہ اور تیبہ نے بیان دیا تھا کہ ممہ گھر پہ نہیں ہے کیا بولتے ہو آپ لوگ وہاں والی کلپیں پھر سے لگانا چاہیے کہ نہیں آپ لوگ بتاؤ تو پھر اگلی ویڈیو میں وہ کلپ لگاؤں گی میں ان لوگ چاہتے ہیں کہ پرانی چیزیں نکلے ان کے تھلیاں گھوسے ان کے چیخے نکلے میں کو ایک کلپ بتا دو ایک ویڈیو بتا دو جہاں پہ اس نے آکے ازگر کو جواب دیا ہوئے گا اس طرح سے اس طرح سے کیا کسی بھی طرح سے ایک میں کو ویڈیو لا کے بتا دو جو اجاج کے لیے اس نے بنایا ہوگا نہیں بنایا نا کیوں کیونکہ اس کے نا جی میں دم نہیں ہے خسرا عورتوں کو جواب دینے آتا ہے عورتوں کے مو لگنے آتا ہے آدمیوں کے مو لگنے کی ہے نا اس کے اندر عمت نہیں ہے پتہ ہے نا الٹا لٹا کے پھر کیا کر لیں گے اس طرح کا یا خسرا ہے اور یہ بول رہا ہے کہ تین سال سے میلا لگائے ہوئے ہیں تو میلا تیری بیوی نہ لگائی ہوئی ہے پہلے اس نے بولی کہ میرے سسرال والے اچھے نہیں ہیں میرا ہزبینڈ اچھا نہیں ہے پھر بولی میرے مائکے والوں میں سے یہ اچھا نہیں وہ اچھا نہیں ہے تو ہر کسی کی برائیاں کرنے وہ آ جاتی ہے گالیاں دینے کے لئے وہ آ جاتی ہے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے بلیک میل کرنے ڈی فیم کرنے وہ آ جاتی ہے سارے کھاندان کو بیٹھ کے وہ گندہ کرتی ہے اس کے بولنے کے بعد ہی تو لوگ ریاکٹ کرتے ہیں کوئی سپورٹ میں ریاکٹ کرتا ہے تو کوئی خلاف ریاکٹ کرتا ہے لیکن چیزیں تو وہی لے کے آتی ہے جب آئیٹی پہ سارا کچھ ختم ہو گیا تھا تو پرانی چیزوں کو نکال کے ریاکٹ کرنے ویڈیو ڈالنے کی اس کو کیا جرورت تھی کیونکہ تم لوگوں کو پیسے چاہیے تم لوگ ایک دوسرے کے خود کے کپڑے فار فار کے پیسے کمانا چاہتے ہو لانتی فاؤڑے رام جادے سور اور کیا بول رہا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں کلیپے آتی ہے میلے پاچ میں کلیپے فاؤڑے کے موکے تیری ماں بیتتی ہے کبر میں سے نکل کے تیرے کو کلیپے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میری لائب میں بات ہوئی تھی کہ اس کی جو ویڈیو ہے وہ بچوں کے اسکول میں بھیجو تاکہ پتہ چلے کہ ان کا یہ جو آنے والا کل ہے ان کا فیوچر کتنا سیکیور ہے کتنے سیکیور ہاتھوں میں ان لوگ بڑے ہو رہے تاکہ ان کے لیے کوئی کچھ کرے اور وہ بچے سچ میں کوئی اچھی جندگی جی سکیں اور ایسے گندے گلیچ ماں باپ سے ان کو سیکیور کیا جائے تو یہ بات ہوئی تھی تو یہ فٹہ فٹ آکے یہ ویڈیو میں بول دیا کہ ان لوگ بول رہے ہیں کہ میرے بچوں کے اسکول میں یہ بھیجیں گے وہ بھیجیں گے کیوں تیرے پاس میں تو کلیپے آتی ہے یا سیدھا کیوں نہیں بولتے کہ دونوں میاں ویڈیو لائبوں میں ٹنگے ہوئے رہتے ہو سنتے رہتے ہو کہ ہماری کس طرح تیل لگا کے سلیے پہ پھر وہ سلیہ گرام کر کے تمہاری لی جا رہی ہے ہے نا خود سنتے ہو نا تم لوگ بلکل بھیجا جائیں گا کلیپ اور یہ ویڈیو کا بھی کلیپ بھیج دیا گیا ہے ٹینشن مطلبے توں تم لوگ جتنے گلیچ ہو نا تم لوگ کے تمہاری عقاد پہ لانا بہت ضروری ہے اسکول بیت تے نہیں ہو بچوں کا دھیان رکھتے نہیں ہو کونٹینٹ کے لیے بچوں کو رگڑے لگاتے ہو گندہ کرتے ہو اور پھر آ جاتے ہو ہمارے بچوں پہ بیعت کی در پیٹے موہ تیرے گھنچو اور لوگ اگر کمپلینٹ کرنا چاہتے بچوں کے اسکول میں تو پلیس مجھے اسٹاگرام پہ رابطہ کریں اور جتنی بھی ان کی آئیڈیا ہے وہ سب دوں گی ووٹس اپ نمبر بھی دوں گی اور آپ لوگ پلیس کمپلینٹ کریں اور وہ ویڈیو کے لنک بیجے ویڈیو بیجے یہ ویڈیو بھی بیجے جو دو ویڈیو بنایا ہے دونوں بیجا جائے اور پٹھارا کی جتنی بھی گندی ویڈیو بھی بیجی جائے اور بتایا جائے کہ ان کے بچے اسکول میں پڑھے اور اس طرح سے مہ باپ ہے اور بتائے ہمارے بچوں کے اسکول میں اس طرح سے کمپلینڈ گئی ہے اور ہمیں بلایا گیا ہے اور ہمارے بچوں کے اسکول میں ایکشن لیا گیا ہے اس طرح سے یہ لوگ خود آکے اپنے موہ سے بولے تو پلیز اس چیز میں آپ لوگ ہے نا زیادہ زیادہ لوگ ہیلپ کرے میری اور گوچوے تو بول رہا ہے جو کہ ہم نے کبھی آپ لوگوں سے کوئی کرج لیے ہے ہمارے پر باتیں کیوں کرتے ہو ہمیں گالیاں کیوں دیتے ہو تو یہ کرجے والی بات تو تُو کری مت تم لوگوں نے جتنے فنڈ کھائے ہو جتنے پیسے لیے ہو اب تو یہ بھی کھول گیا کہ تائرہ نے تم لوگوں کو اچھے کھاسے پیسے دیئے کتنے پیسے دیئے تائرہ نے تم لوگوں کو چھوپ چاپ لے کے کھا لیتے ہو ڈھکار بھی نہیں لیتے ہو بندے کو دھوکہ بھی دے دیتے جلیل بھی کر لیتے ہو اور اس کو بدنام بھی کر دیتے ہو اس کے اوپر پیتے کا اجام لگا دیتے ہو اور پھر آ کے بڑی بڑی بات کرتے ہو کہ ہم نے کسی سے کچھ لے کے کھائے کیا نہیں لے کے کھائے تو ایسے ہی مکی کی طرح نکال کے فینکے ویسے تو بڑی اچھی لگ رہی تھی تائلہ سیسٹر تائلہ سیسٹر کر کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے کام نکل گیا پیسے سے لوٹ لیے اس کو آپ سیسٹر یاد نہیں آتی آپ دوسروں کے سکر میں پڑے ہو وہ جو کبر سے مردہ اٹھا کے لے کر آئے ہو تم لوگوں کو کیا لگ رہے تم لوگوں کے پلاننگ پلوٹنگ کچھ نہیں پتا کل رات کی جو میری لائیو ہے کل رات کی وہ جا کے سن اس کے اندر میں نے سارا بتائی ہو پیسے سارا کچھ ہوا ہے تائرہ کو ہٹانے کے لئے اور بڑا اس کے اندر کسی کا کام تھا وہ مردہ کو بہت برا لگ گیا تھا جب لوگ اس کے کلاف ہو گئے تھے پھر اس نے سارا گیم کر کے اور پھر وہ بندی کو بیچ میں سے اٹھائی اور پھر جب دیکھی کہ میری بوٹ رولنگ ہو رہی ہے تو ہٹ گئی سائیڈ میں اب دیکھی کہ سارا کچھ شانتی ہو گیا تو پھر سے آ گئی لے کے آیا اس کا یار ہے ساجید اس نے لے کے آیا کہ چل بی بی بھونک نا ہے ہمارے لیے تو آگئی بھونک نے کے لیے پیچھے سکریپ دی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو نہیں کی یہ سب ثبوت ہے جس ثابت ہوتا ہے کہ پیٹارہ اس سے ملی ہوئی ہے مردہ سے اور یہ سب پری پلین کر رہے ہیں لوگ یہ سب برامہ لوگوں کی ملی بھگات ہے اور بن ایتے رہے ہے نا جیسے پتہ نہیں سب کو ڈیسون ہی کر دی ایتے نا صریف کر لی بات ہے کہ آڈینس کو بتانے کیلئے ڈیسون کروں گی تاکہ یہ نکل جائے اس کے بعد میں تم لوگ پھر آ جانا تمہارے گلے میں پٹہ ڈالوں گی اور تم لوگ میرے لیے بھوان 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 کرنا اور دیکھو وہ ہوا جب تین پٹے والی تھی آگئی پھر آٹے تو میں کر لوں آئی بڑی تُ دوسروں کے اوپر باتے کرنے والی چھچوری عورت پہلے اپنے گرین ٹی کی تو کہانیاں بتا تیری فیملی میں جو جو ہوا ہے وہ تو بتا کیوں بھاگی ہوئی تھی بھگوڑی باد میں دوسروں کے نام لینا چھچوری کہیں ایک کو ڈیفینڈ کرنے اس کو بولی ایک کام کر اپنی شلوار لے اور بھاگ جا وائٹ سے اور وہ بھاگ گئی پفن ہول لی اور وائٹ چھوڑ کے بھاگ گئی جب پیٹارہ کو جروت پڑی تو آگئی ہے کون کر سکتا بتاؤ جو پیسہ لے کام کر رہا فند کھا کام کر رہا وہ ہی کر سکتا ہے نا ورنہ تو انسان کی خود بھی self respect ہوتی ہے جیسے تھائرہ نے دکھائی کہ جب اس کے ٹائم پہ پیٹارہ نہیں کھڑے ہوئی تو آڈ گئی تھائی میں لیکن یہ تو کبر کا مردہ جب کبر میں آد دیل ہوتا چلے جاتی ہے جب مان ہوتا ہے کبر میں سے اٹھ کے آ جاتی ہے لیکن اس کا بھی ہشیار ہوئی ہوگا جو تائرہ کا ہوا ہے نا سیم ہوئی ہوگا دیکھنا یہ کم جلیل ہوئی ہے ابھی اور ہوئیں گی تو چلے اس ویڈیو کو یہ پینٹ کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتہ نہیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ